لٹکا ہوا پیٹ کم کرنے کے لیے پانچ سیکنڈ کا یہ عمل کر لیں جسم میں فالتو چربی کے اکٹھے ہو کر جسم کو بدنما کر دینے سے آپ مکمل محفوظ ہو جائیں گے بلکہ اس عمل کے کرنے سے آپ بہت سی بیماریوں سے بھی محفوظ ہو جائیں گے پیارے دوستو ہمارے ہاں اگر کسی اضافی وزن کی خاتون کو دیکھا جائے تو یہی سوچا جاتا ہے کہ اس کی خوراک زیادہ اور کام کم ہے مگر حقیقت یہ ہے کہ کچھ ایسی خواتین بھی ہوتی ہیں جو کھاتی کم ہیں مگر پھر بھی ان کا وزن بڑھتا رہتا ہے اور اگر موٹاپا تاری ہو گیا تو دمے کی شکایت بھی ہو سکتی ہے دل کے لیے مسئلہ کا باعث ہو سکتا ہے کہ پہلے جس سائز کا دل خون پہنچا رہا تھا اب اس سائز میں اضافہ ہو چکا ہے اسی طرح زیادہ وزن کی وجہ سے ہمارے جوڑ جو کے پہلے ایک مخصوص وزن اٹھا رہے تھے اب وزن زیادہ ہو گیا تو جوڑوں میں درد کی کیفیت تک بات پہنچ جاتی ہے اسی طرح نظام حازمہ کے مسائل سامنے آتے ہیں اور جگر تک بلکہ جگر کے فیٹی لیور تک بات جا پہنچتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ نیند کے مسائل سامنے آتے ہیں اور پھر آنٹوں میں رکاوٹوں کے مسائل آتے ہیں قبض ہوتی ہے اور بہت سے افراد جو موٹے ہوتے ہیں ان میں سے اکثریت بواسیر کا شکار ہو جاتی ہے یہ وہ مسائل ہیں جو موٹاپے کے مرض کے ساتھ سامنے آنا شروع ہو جاتے ہیں اور اس میں خواتین اور مرد دونوں یقصہ طور پر شکار ہوا کرتے ہیں لہٰذا آج کے اس عمل سے بڑے ہوئے پیٹ سے نجات پانے کے لیے سلیم اور سمارٹ ہو جائیے آج جو نقش بتا رہا ہوں جس سے پانچ ہفتوں میں آپ کا موٹاپہ انشاءاللہ ختم ہو جائے گا اس نقش کو میں نے خود آزمایا اور صرف پانچ ہفتوں میں میرا پیٹ کم ہو گیا تاویز کے استعمال کا طریقہ یہ تھا کہ رات کو سونے سے پہلے اور صبح اٹھ کر تاویز دائرے میں اپنے بیٹ پر تھوڑی دیر پھیریں پہلے دن سے ہی پیٹ کم ہونا شروع ہو جائے گا اگر تاویز پھٹ جائے تو اس کو جلا دیں اور دوبارہ تاویز بنائیں نقش کم از کم ہتھیلی جتنے کاغذ پر لکھیں اس نقش کا مکمل طریقہ جاننے کے لیے آپ سے درخواست ہے ہماری آج کے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا تاکہ آپ کی بہتر رہنمائی ہو سکے پیارے دوستو اور بہنوں قرآن میں ہمیں یہ عقیدہ ملتا ہے کہ جب ہم بیمار ہوتے ہیں تو وہی اللہ ہمیں شفاہ دیتا ہے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر جسم کا وزن زیادہ ہو جائے تو اسے کم کیسے کیا جائے کیونکہ سب سے مشکل مرحلہ جسم کے وزن کو کم کرنے کا ہے کم وزن کو زیادہ کرنا نسبتاً آسان ہوتا ہے نوے فیصد ایسے افراد ہیں جو اپنی غلطی سے اس مرض کا شکار ہو جاتے ہیں اسے نہ صرف مرض کہا جاتا ہے بلکہ اسے تمام امراض کی ماں بھی کہا جاتا ہے دوستو مطابق کو ختم کرنے کے لیے رات کو سونے سے پہلے اور صبح اٹنے کے بعد یہ نقش جو کہ سکرین پر دکھایا جا رہا ہے یہ دائرے کی شکل میں اپنے پیٹ پر تھوڑی دیر پھیریں یعنی پیٹ پر گول گول گھوماتے جائیں پہلے دن سے ہی پیٹ کم ہونا شروع ہو جائے گا کم از کم اپنی ہتھیلی جتنے کاغذ پر نقش لکھیں یہ نقش آپ کو اپنی سکرین پر بھی نظر آ رہا ہوگا بس پیٹ پر ہاتھ فیرتے ہوئے یہ عمل کر لیجئے نقش جس نے بھی آزمایا صرف پانچ ہفتوں میں پیٹ کم ہو گیا آزمودہ نقش ہے جب پیٹ اپنی اصلی حالت میں آ جائے تو یہ عمل ترک کر دیں اگر یہ تعویز پھٹ جائے تو اس کو جلا دیں اور دوبارہ بنا لیں اور اپنی خوراک بھی کم کر دیں جو کچھ ہم کھاتے پیتے ہیں ہمیں اس چیز کا علم ہونا چاہیے کہ ہمارے جسم کو کتنی خوراک کی ضرورت ہے اور کب خوراک کی ضرورت ہے اس میں سب سے پہلا اصول کہ جب بھوک لگے تو کھانا کھایا جائے اور جب ابھی بھوک باقی ہو تو کھانا چھوڑ دیا جائے یہ اتنا بڑا اصول ہے کہ اس اصول کو اپنانے والا شخص انتہائی سڈول چاکو چوبند چستو چالاک انتہائی ایکٹیو ہوتا ہے اس کے تمام حواس بہترین طور پر کام کرتے ہیں اور وہ تھکاوت کا شکار نہیں ہوا کرتا یعنی اس اصول کے بہت سے فوائد ہیں اس کے علاوہ جس ماحول میں آپ زندگی گزار رہے ہیں اس کا آپ کے وزن پر گہرہ اثر پڑتا ہے چند جگہوں پر تازہ اور ساف ستری غزہ مہیا نہیں ہوتی یا زیادہ تیل والے کھانے کھانے کا رواج ہوتا ہے وہاں اکثر لوگوں کا وزن زیادہ ہوتا ہے تیز رفتار زندگی فاسٹ فوڈ اور ورزش نہ کرنے کا نتیجہ پیٹ کی چربی کی صورت میں نکلتا ہے اس سے انسان بدحیت لگتا ہے اور ساتھ ہی بڑا ہوا پیٹ امراض قلب بلڈ پریشر اور اس کے علاوہ کئی بیماریوں کا سبب بن سکتا ہے گھریلو طریقہ جات سے بھی پیٹ کم کرنے کے کئی طریقے ہیں جن پر عمل کر کے پیٹ اور سینے کو ایک حد تک ایک ہی سطح پر لائے جا سکتا ہے لیکن اس میں مستقل مزاجی اور صبر کی نہایت ضرورت ہے لہٰذا اپنے دن کے شروعات لیمو کے رس سے کریں ایک گلاس نیم گرم پانی میں لیمو کا رس شامل کر کے چھٹکی بھر نمک ڈال کر مکس کریں اور پی لیں اس کا روزانہ استعمال جسمانی افعال کو بہتر رکھنے کے ساتھ ساتھ رفتہ رفتہ بڑے ہوئے پیٹ کو بھی کم کرتا ہے بلکہ پیٹ کم کرنے کے لیے زیادہ پانی پینا بھی ایک بہترین ٹوٹکا ہے پانی خون میں شامل ہو کر چکنائی کے سالمات کو گھلا دیتا ہے زیادہ پانی پینے سے جسم سے زہریل مرکبات خارج ہوتے رہتے ہیں آپ جلد ہی سمارٹ نظر آنے لگیں گے اس عمل کو آپ روزانہ بقائدگی کے ساتھ کریں پانی پیٹ کو تیزی کے ساتھ یا مختصر وقت میں کم کرنے میں انتہائی مددگار ثابت ہوتا ہے دوستو کبھی کبھی سبز چائے کا استعمال بھی کر لیا کریں سبز چائے کا استعمال ایسے افراد کے لیے انتہائی مفید ثابت ہوتا ہے جو اپنا وزن کم کرنا چاہتے ہیں یہ چاہے جسم میں موجود کیلوریز کو جلاتی ہے اور میٹابولک نظام کو تیز کرتی ہے سبز چائے دوسرے مشروبات کی نسبت تنتالیس فیصد زیادہ کیلوریز جلانے کی صلاحیت رکھتی ہے اور یہی خصوصیات کالی چائے میں بھی موجود ہوتی ہیں اگر آپ پیٹ کم کرنا چاہتے ہیں تو چائے بھی آپ کے لیے بہترین ہے سبزیوں کا استعمال صحت کے لیے انتہائی فائدہ مند ہوتا ہے اس لیے انہیں اپنی خوراک کا حصہ ضرور بنائیں لیکن اگر سبزیوں کا رس پیا جائے تو یہ نہ صرف دل و دماغ کو فرحت و تازگی بخشتا ہے بلکہ کیلوریز جلانے میں مؤثر بھی ثابت ہوتا ہے جس کے بعد آپ کا پیٹ کم ہو سکتا ہے دوستو اس ویڈیو میں جو مسائل اور وجوہات بتائی گئی ہیں ان پر غور و فکر کر کے عمل کریں انشاءاللہ موٹا پر نہیں آئے گا